میں تو پچھلے سال سے کہہ رہا ہوں کہ مہم میں الیکشن مارچ اپریل میں چودہ میں بھی آ گیا اور اس کو میں نے پہلے کہا کہ یہ جو مہم کے جو الیکشنز ہیں یہ صوبے کا الیکشنز جنرلس الیکشن میں تبدیل ہوگا مذاکرات کے ذریعے آئینی ایمینڈمنٹس ہوں گی بڑی باتیں کی میں دو چار دن کے بعد اللہ کے حکم سے میرے ملک پاکستان میں مذاکرات کا دروازہ دوبارہ کھلے گا اور ہر چیز میں سکوت آئے گا الیکشنز بھی ہوں گے اور جو ادم استحکام اس وقت ہے میرے ملک پاکستان میں انشاءاللہ استحکام آئے گا ابھی عمران خان صاحب ونمنٹ پارٹی امران خان اہنا دو تو یہ پارٹی ہی ختم ہے عمران خان ہے تو پارٹی میں کسی کو بٹی کر دے دو چاہے ساری چلے گئے ایسے ہی ہیں جفر میں تو میں یہ کہوں گا اگلے ہفتے تک ہر چیز بہتر آ رہی ہے جفر کی بات کر رہا ہے زیچوں کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں تو مجھے اگلے ہفتے میں یہ چیزیں بہتر آ رہی ہیں جنہوں نے یہ شہر انگیزی کی ہے شہر پھلایا املاک کو نقصان پچھا ہے ہماری یہ املاک جو ہوتی ہیں یہ ہمارے خون پسینے کی کمائی کے بنی ہوتی ہیں تو ایسے شہر انگیز جو اناثر ہیں ان کو بلکل ختم کرنا چاہیے سخت سزا ہونی چاہیے خان صاحب سب سے پہلا سوال کل آرمی چیف جنرل آسم منیر نے سیالکورٹ گیریجن کا دورہ کیا تھا اور انہوں نے سانیہ نو مئی کے حوالے سے بولا کہ جو جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے انتشار پھلانے کی کوشش کی ان کے ساتھ بڑی سختی سے نمٹیں گے آپ یہ ساری پیشرفت کیسے دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں جی آرمی چیف صاحب کا ظاہر ہے اپنا ایک ادارہ ہے ان کے ادارے پہ جو حملہ ہے تو وہ تو کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا پہلے تو خود آرمی چیف آرمی سٹاف نہیں برداشت کریں گے پوری قوم برداشت نہیں کریں گے تمام ادارے برداشت نہیں کریں گے تو بہت اچھی بات ہے اور جنہوں نے اس شہر انگیزی کی ہے شہر پھلایا املاک پر نقصان پچھا ہے ہماری یہ املاک جو ہوتی ہیں یہ ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے بنی ہوتی ہیں ایسے شہر انگیز جو اناثر ہیں ان کو بلکل ختم کرنا چاہیے سخت سزا ہونی چاہیے تاکہ ملک میں کبھی ایسا محملہ نہ ہو ایم ایش زاد خان صاحب امران خان صاحب نے کل قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ فوج اور پی ٹی اے ای کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے پھر انہوں نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے مذاکرات کیجئے بات کیجئے حل نکالیے آپ مذاکرات ہوتے دیکھ رہے ہیں میں نے آٹھ مہینے سے بھی کہہ رہا ہوں جو آج پیشنگوئیاں میری خوتی نظر آ رہے ہیں ہر جو دوسرے دن میری پیشنگوئی پوری ہوئی ہوتی ہے میں نے تو سٹارٹ ہی لیا ہے کہ جو چودہ میں اگر ہم دیکھیں تو میں تو پچھلے سال سے کہہ رہا ہوں کہ مہم میں الیکشن مارچہ پہلے میں چودہ میں بھی آ گیا اور اس کو میں نے پہلے کہا کہ جو مہم کے جو الیکشنز ہیں یہ صوبہ کا الیکشنز جنرلس الیکشن میں تبدیل ہوگا مذاکرات کے ذریعے آئینی ایمنمنٹس ہوں گی پڑی باتیں کی میں نے اچھا مذاکرات ریپورٹس جمع ہوئی ہیں آگست سپریم کورٹ میں جنرل الیکشنز کی طرف جا رہے تھے ہر چیز تیہ پا گئی اس کے بعد ایک دم معاملات خراب ہوئے بڑا کچھ ہو گیا خیر پھر بھی آگست سپریم کورٹ نے بھی مذاکراتی کی بات کی میری بات مکمل ہوئی پھر میں نے جب یہ معاملات خراب ہوئے میں نے پیشنگ ہوئی دی کہ جناب مذاکراتی ہوں گے مذاکرات جتنا مرضی کچھ بھی ہو مذاکرات کل اگر ہم غور کریں تو کورٹ کمینڈر کانفرنس ہوئی تو اس میں ایک بات آئی کہ اتفاق رائے کا آدھا کیا جائے بڑی اچھی بات آئی پھر ڈاکٹر کیا کہتے ہیں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علی صاحب نبی اسی طرح کی بات کی کہ ٹھنڈے اور گہرے سانس لیں اور مجودہ صورتحال کا کوئی حل کلاش کریں بڑی اچھی بات ہے تو ہر طرف اگر دیکھیں تو مذاکرات ہے تو ہمارے ملک میں مذاکرات بلکہ سیاست میں کبھی بھی دروازہ بند نہیں ہوتا میں نے ہمیشہ یہ کہا مذاکرات تو قائد آنے والا جو ٹائم ہے میں دیکھتا ہوں کہ دو چار دن کے بعد اللہ کے حکم سے ملے ملک پاکستان مذاکرات کا دروازہ دوبارہ کھلے گا اور ہر چیز میں سکوت آئے گا الیکشنز بھی ہوں گے اور جو ادم استحقام اس وقت ہے میرے ملک پاکستان میں انشاءاللہ استحقام آئے گا جو ہی خان صاحب کل ایڈیشنل سیکٹری پاکستان تحریک انصاف آمر کیانی پی ٹی اے کو چھوڑ گئے محمود مولوی چھوڑ گئے سن سے دو ایم پی ایس چھوڑ گئے لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں پرندے اڑنا شروع ہو گئے ہیں یہ سلسلہ کہاں تک جاتا دیکھ رہے ہیں آپ بانوے کی اگر سیاست دیکھے تو نواز شری صاحب بہت سٹرونگ وزیراعظم بنتے تھے سیٹیں جیٹتے تھے ون من شو ان کے لوگ چلے بھی جاتے تھے ٹکٹے جو ہوتی زیادہ ہوتے تھے لینے والے وہ اگر چلے بھی گئے اچھا بینظیر صاحبہ شہید بینظیر بٹو شہید ان کا ایک دور بڑا سٹرونگ دور تھا تو اسی طرح امران خان کو لوگ چلے جاتے ان کو الیکشنز کی طرف جب بات آئے گی تو ٹکٹ کے لیے بیشمار لوگ ہیں ون من شو پارٹی ہو جاتی ہے جس کا زور ہو تو ابھی امران خان صاحب ون من پارٹی امران خان اہنا دو تو پارٹی ہی ختم ہے امران خان ہے تو پارٹی میں کسی کو بھی ٹکٹ دے دو چاہ ساری چلے گئے تو وورڈ عمام نے ڈالنا ہے احمی شہزاد خان صاحب پنجاب کے نگران وزیر اطلاعات آمر میر کہتے ہیں کہ زمان پارک میں تیس سے چالیس دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے کا وقت ہے ورنہ آپریشن کریں گے اس پیشرفت کو کیسے دیکھتے ہیں کیا لگتا ہے ستارے زائچے کیا بتاتے ہیں دوبارہ آپریشن ہوگا امران خان صاحب دوبارہ گرفتار ہوں گے لیکن ایسی بات تو نہیں ہے گرفتاری کے لیے امران خان کے لیے یہ بات نہیں تھی دہشت گردوں کے حوالے سے تھی اور امران خان صاحب کو ایک اچھا بیان ہے ان کے آئیں سرچ ورنٹ لے آئیں اور سارا چیک کریں اور امران خان صاحب کو پورا دکھانا چاہیے وہ آئیں یہ بڑی اچھی بات ہے یہ قانونی ہے نا طریقہ وہ آ جائے اور سارا چیک کریں خان صاحب آپ کے ناظرین کا بھی کنسن ہے بات بھی اس معاملے پہ ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دی جائے آپ ستارے اور زائچوں کو دیکھ کے بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی پہ پابندی لگنے کے امکان ہیں دیکھیں تیرہ جماعتوں کی لڑائی کس سے چل رہی ہے امران خان سے امران خان پہ پابندی کیا سے اب ایک طرف میں مذاکرات کی بات کروں تو مذاکرات ہوں گے تو یہ چیزیں نہیں میں ایسی چیز نہیں دیکھ رہا جفر میں بھی نہیں دیکھ رہا اسٹرالوجی میں بھی نہیں دیکھ رہا خان صاحب مستقبل قریب میں کیا کوئی اس قسم کا امکان نظر آتا ہے کہ امران خان کو پارٹی کے عہدے سے ہٹا دیا جائے جب مذاکرات آگئے تو پھر یہ چیزیں ختم ہوگی خان صاحب اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ تحریک انصاف کے لیے کافی پریشان کن ہے امران خان صاحب مشکلات میں ہیں شاہ محمود قریشی گرفتار ہیں اسد عمر صاحب گرفتار ہیں شیری مزاری کو رہا کیا گیا دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ملیکہ بخاری رہا ہوئی گرفتار ہوگی علی محمد خان رہا ہوئے پھر دوبارہ سے گرفتار ہوگئے تو یہ گرفتاریوں کا سلسلہ کب تک چلے گا اور رہنما جو ارسٹ ہوئے ہیں وہ کب تک ان کے رہا ہونے کے امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں جفر میں تو میں یہ کہوں گا اگلے ہفتے تک ہر چیز بہتر آ رہی ہے جفر کی بات کر رہا ہوں زیچوں کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں تو مجھے اگلے ہفتے میں چیزیں بہتر آ رہی ہیں اور عمران ریاض صاحب کے حوالے سے بھی میں یہ بھی کہوں گا کہ ادھر بھی مجھے ایسی چیز نظر آتی ہے یہ ساری چیزیں آگے اللہ کے کل سے بہتر نظر آ رہی ہیں